پاکستان میں مختلف فوٹبال ٹیمز میں سے مختلف پلیئرز نے انڈر نائنٹین چیمپینشپ کے لیے ٹرائل دیا تھا جہاں مختلف پلیئرز کے سیلیکشن ہوا جس میں علی زفر بھی موجود تھے یہ ٹرانیمنٹ کتمنڈو میں ہوا جس میں علی زفر کے پاکستانی فوٹبال ٹیم نے ساوٹیشن فوٹبال فیڈریشن انڈر نائنٹین چیمپینشپ میں نیپال کو شکست دے کر بارہ سال بعد انٹرنیشنل ویچ میں کامیابی حاصل کی علی زفر کوئٹا کے علاقے مریاباد میں رہنے والے ہیں جس کے عمر صرف سولہ سال ہے یہ گزرشتہ چند سالوں سے فوٹبال کھیل رہے ہیں علی نہ صرف ایک اچھا نیشنل پلیئر بلکہ انٹرنیشنل فوٹبال پلیئر بھی ہیں علی زفر ایک باسطلاحیت کی لیڈی ہے انہوں نے 2019 میں ہمارے ہزارہ پائنس فوٹبال کلپ کو جوائن کیا اب علی ہزارہ پائنس فوٹبال کلپ کیپچن ہے آل پاکستان میں پشاورت، لاہور، کراچی اور کبھیر والا جیسے شہر نے ہزارہ پائنس فوٹبال کلپ کی نوائن بھی کر چکی ہیں اور سی ایم گولڈ کپ میں پاکستان وابڑا کی طرف سکیلا جس کا جس میں علی زفر کا زوربست پر فارمانس را چار سال کے بعد علی زفر کا انٹرنیشنل لیول پہ کیل چکی ہیں مجھے بچپن سی فوٹبال میں دلچسکی تا پیلے میں پہ دوستوں کے ساتھ گلیوں میں کیلتا تھا پھر خیملیک سپورٹس میں نیزارہ پائنس فوٹبال کلپ کو جوائن کیا میں مختلف نیشنل ٹورنمیرز میں کیل چکا ہوا جاتے مجھے بہترین ایکسپریئنس ملائے انڈر نینجن پاکستان ٹیم کا چاہیلوہ تو میں لہور گیا در سے سلیکٹ ہو کے کیم پر چین کیا کیم سلیکٹ ہو کے میں انٹرنیشنل ٹور کے لیے نیپال گیا نیپال میں مختلف ٹیمے آئے تھے جس میں بھٹان تھا مالدیو تھا اور انڈیا اور نیپال ہوس تھا اور نیپال کے خلاف میں نے گول کیا جو میرے زندگی کا سب سے بہترین لمحارا اور اچھا ایکسپریئنس ملا مجھے انشاءاللہ میشہ سے میرا ایک کوشش رہے گا کہ دیل و جان سے بیسٹ پرفارمنس کے ساتھ پرفارم کرو بلودستان کو ایک بسمندہ علاقہ سمجھا جاتا ہے لیکن علی زفر جیسے یہاں ہزاروں نوجوان موجود ہیں جو اپنی صلاحیتوں سے دنیا فتح کر سکتے ہیں ایسے ہنہار کلاڑیو کو مواقع دیے جائیں تاکہ پاکستان کا نام روشن کریں فیروزہ ونڈر سوف شٹر کوئیٹا